السلام علیکم ناظرین محترم ہم آپ سب کو نالج ٹی بی میں خوش عامدید کہتے ہیں ناظرین محترم اس ویڈیو میں ہے بہت ہی دلچسپ معلومات تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتہ نے سجدہ کیا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام محشر کی طرف لوگوں کو کیسے بلائیں گے جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام بڑی چٹان پر چڑھ کر سور فونکیں گے اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفتی کون ہیں مفتی اسے کہتے ہیں جو مذہب کا علم سب سے زیادہ جانتا ہو جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اگلا سوال ہے نماز میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ایام کے بعد حدرت کے ارادہ سے نکلے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ تین دن کے بعد نکلے اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون ہیں؟ جواب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمیم واری رضی اللہ عنہ اور یہ حوالہ ہے کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر چھپن کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ دو رسولوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہوتا ہے؟ جواب اکثر و بیشتر ایک ہزار سال کا فاصلہ اور کبھی کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں شراب پینے پر سب سے پہلے سزا کس پر جاری ہوئی؟ جواب وحشی بن حرب پر جاری ہوئی اور یہ حوالہ ہے کتاب بگیت الزمہ صفحہ نمبر دو سو بائیس کا اور اگلا سوال ہے اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا شرف کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا؟ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصحابِ کحف اللہ تبارک و تعالی کے کس نبی کے زمانے میں ہوئے؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے اور یہ حوالہ ہے کتاب ساوی تین صفحہ نمبر پانچ کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مشہورِ زمانہ اصحابِ کحف اللہ تبارک و تعالی کے کس نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور یہ حوالہ ہے کتاب بغیت الزمہ صفحہ نمبر 160 کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کتنے نبی آسمان پر زندہ ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام اور یہ حوالہ ہے کتاب صحابی تین صفحہ 41 اور کتاب حاشیہ شرح اکاج صفحہ 107 کا اور اگلا سوال ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر یمن کا قاضی کس کو بنا کر بھیجا؟ جواب شہر یمن کا قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا اور یہ حوالہ ہے کتاب بغیت الزمہ صفحہ نمبر 134 کا اور اگلا سوال ہے حضرت حووہ علیہ السلام کی پیدائش جواب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ہفتہ بعد یعنی دوسرے جمعہ کو اور یہ حوالہ ہے کتاب تفسیر نائمی جلد ایک صفحہ نمبر 133 کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ جواب حضرت حووہ علیہ السلام کی عمر مبارک 997 سال ہوئی اور یہ حوالہ ہے کتاب تفسیر نائمی جلد ایک صفحہ نمبر 133 کا اور اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابل کے قتل ہونے کے بعد کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام چالیس سال تک روتے رہے اور یہ حوالہ ہے کتاب الحدایہ جلد ایک صفحہ نمبر 80 کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کے کتنے نبی علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور یہ حوالہ ہے کتاب ثابتین صفحہ 41 اور کتاب حاشیہ شرح اکاج صفحہ 107 کا اور اگلا سوال ہے جب قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو لاش کو کتنے دن تک لے کر گھومتا رہا؟ جواب قتل کے بعد قابل کو سمجھ نہیں آئی کہ لاش کا کیا کروں وہ چالیس دن تک لاش کو پشت پر لات کر بیابان میں سر گردان رہا اور یہ حوالہ ہے کتاب روح البیان جلد ایک صفحہ نمبر 555 کا اور اگلا سوال ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر اور اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے کتنے پیالے تھے؟ اور کس چیز کے تھے؟ جواب دو پیالے ایک کچھ کا اور دوسرا لکڑی کا اور یہ حوالہ ہے کتاب نشراتِ طیب کا اور اگلا سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی دوسری مسجد کا کیا نام ہے؟ جواب مسجدِ اکسا یعنی قبلہِ اول اور اگلا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک وآلہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ جواب اللہ پاک کے حکم سے وحی نازل کرنا اور اگلا سوال ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک وآلہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ جواب سور فونک نے کی دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ